اسلام علیکم جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ڈو ریسرچ ویچول اسسٹنٹ بننے کے لیے آپ کی ریسرچ جتنی اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی ریسرچ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس سے ریلیٹڈ میں نے ویسے آلیڈی ویڈیوز بنائی ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو ایمیل فائنڈ کرنے سے کہہ وہ بھی بیسیکلی ریسرچ کا ہی پارٹ ہوتا ہے آپ ریسرنٹس کا ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ کے ریسرچ کا ہی پارٹ ہے تو ابھی میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں انکوگنیٹو موڈ اچھا لوگ پوچھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا دیکھو جب آپ بھی انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرف کر رہے ہوتی ہو نا تو آپ کی کیشی جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب فیس بک یا یوٹیوب یوز کر رہے ہو تو آپ کو آپ کی انٹرنیٹ بیس پر ہی ویڈیو نظر آتی ہیں آپ کو آپ کی انٹرنیٹ بیس پر ہی ایڈ نظر آتی ہیں تو انکوگنیٹو موڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیشی کوکی سیف نہیں ہوتی تو آپ جو ریزلٹ کا جو بھی چیز سرچ کرتے ہیں اس کا پیور ریزلٹ آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے تو اس لیے انکوگنیٹو موڈ میں سرچ کیا جاتا خیر اندر کی بات چھوڑو پر اس کا بھی اتنا کوئی وہاں نہیں یہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہی کرتے خیر میں نے یہاں سے یوٹیوب اپن کر لیا مثال کے طور پر انٹرنیٹ ریسرچ یہاں ریسرچ کا پروجیکٹ ہوتا گیا کلائنٹ آپ کو کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے میرے ایڈیا میں بیسٹ ریسٹورنٹس کون سے وہ فائنڈ کر کے بتاؤ میرے ایڈیا میں کون سے ہو سکتی وہ فائنڈ کر کے بتاؤ مطلب الگ الگ طرح آنکہ جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا یالو پیس سکرائپنگ بھی سیکھی تھی وہ اسی لیے ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر کلائنٹ نے آپ کو کام دے دیا ہے یا مطلب آپ کو کہتا ہے کہ ریسرچورنٹس ان لندن آئی نیڈ بزنس ڈیٹیلز یا آئی نیڈ ریسرچورنٹ نیمز فون نمبر ای میل نیئر لندن یا اس طرح کے کوئی بھی وہ دے دیتا ہم سیمپل گوگل سیرچ کرتے ہیں ریسرورنٹس ان لندن ہم نے اس طرح لکھ دئی اب گوگل کیا کرے گا ہمیں یہاں پر گوگل میپ پر آپ کو یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر شو کر دیتا ہے دیکھیں اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب کلائنٹ کو آپ کو جو بھی ڈیٹیل آپ کے کلائنٹ نے مانگی ہے آپ نے سیمپلی ان کو یہاں سے کوپی پیسٹ کرتے جانا ہے اگر اس نے اس کا نیم مانگ ہے آپ نے نیم پکڑ لینا ہے ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس ہے فون نمبر ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے سیمپل کوپی پیسٹ کرتی جانا ہی ہے اسی کو اسے ایک اور چیز آپ سیکھ سکتے ہو اسے کو بولتے ہیں گوگل میپ ڈیٹا سکرپنگ یا گوگل میپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا وہ یہ ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو سوفٹر یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا مہنگ ہے ہے تو اگر آپ کا کام کام چھوٹا یعنی سو دو سو آپ کو لسٹنگ چاہیے تو آپ مینوالی کوپی پیسٹ کر لو تو یہ بھی ایک ٹاسک ہے اس پر بھی اگر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے ہوگی تو کمنٹ کر کے بتا دیں میں اس کے اوپر پروپر آپ کو ایک گائیڈ کر دوں گا تو یہ ایک اگزیمپل ہے آپ کی ریسرچ کتنی اچھی ہے آپ کی ریسرچ کتنی سٹرونگ ہے جب آپ کا جسے کہلیں ایکسپیڈنس بڑھے گا آپ اپنی ریسرچ کو سٹرونگ کریں گے نا تو کلائنٹ اگر آپ کو یہ بھی اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ تو ایک بیسک سا پارٹ اب کلائنٹ آپ کو کہتا ہے یار مجھے اس جو ریسرنٹ نیم ہے جو آپ نے جس کی مجھے لسنگ نکالی اس کے مجھے سی ای او کا نیم نکال کے دو اب یہ تھوڑا سا آتا ہے ٹیپیکل سا کام تو یہ ریسرچ آپ کی کیسے سٹرونگ ہوگی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو میں نے آہ پلیلیس کو میں مینج کر رہا ہوں لائیو ڈائمز آپ میرے دیکھو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت نولیج ملنے والی ہے میں نے آپ لوگوں کو ویچول ایزا ویچول اسسسنٹ ایزا ڈیٹینٹ کی ویچول اسسسنٹ میں نے جو کام کی ہیں وہ سارے میں نے اپنی آہ آپ لوگوں کو دکھائے بھی ہیں موسلی جو کام ہوتے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں تو آپ کی انٹرنیٹ ریسرچ جتنی اچھی ہوگی آپ کی پرائز اتنی زیادہ ہوگی آپ مینشن کر سکتے ہو بقاعدہ کہ آپ انٹرنیٹ ریسرچ ریلیٹی ٹاسک کر کے دے سکتے ہو تو جتنی اچھی آپ کی ریسرچ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی پرائز ہوگی یوٹیوب پر سرچ کرنے کا طریقہ ریسرچ کیسے کرنی ہے مثال کو طور پر آہ میں میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھوڑے دن پہلے مطلب لاس ویڈیو میں بتا نہیں میں نے کب اپلوڈ کی ہے کہ آہ گوگل ٹولز کے بارے میں بتایا جس کے اندر گوگل ڈوکس گوگل شیٹس آہ گوگل فارم وغیرہ کے بارے میں اب میں یہاں پر اور جی میل کو کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ کیسے یوز کرو گے ہاو ٹو یوز آہ جی میل جی میل ٹھیک ہے آپ یہاں سے ان اردو ان ہندی ان ان انگلیس جو بھی آپ کی لینگویج ہے جس میں آپ کمفرٹیبل ہو آپ اس کو کر سکتے اس طرح سرچ کرو اور یہاں پر آپ کے لئے ویڈیوز بھری پڑھیں آپ لوگ سمپلی سے ان کو دیکھ سکتے ہو ان سے سیکھ سکتے ہو ان سے سمجھ سکتے ہو اسی طرح ہاو ٹو یوز گوگل ڈوکس اب یہ کیوں ضروری ہے آپ لوگوں کو سرچ ہی نہیں کرنا آتا آپ لوگوں کو اپنی کیوری سمجھ ہی نہیں آتی یہ کلائنٹ نے آپ کو ایک اس کی ترانسلیشن کرنے بیٹھ جاتے ہو ٹرانسلیشن کس نے کرنی ہے آپ نے اس کی نیڈ دیکھنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریسٹورنٹس ان لنڈن کا ڈیٹا چاہیے آپ نے صرف اتنے ورڈ کو پکڑ لینا یہ کیوری اکلائنٹ کی باقی تو وہ آپ کو سمجھانے کے لئے بول رہا ہے بات تو یہ ہوتی ہے ریسرچ ریسرچر کا دماغ بھئی تھوڑا سا الگ طرح کا چلنا چاہیے ریسرچر ریسرچ کا کیا مطلب ہے جو آلریڈی چیزیں سرچ ہے آپ نے ریسرچ کرنے اس کے پر مزید ریسرچ کرنے ایک سرچ کو بار بار سرچ کرنا کرنا ریسرچ ریسرچ اس کے ریلیٹڈ آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے اور یہی ٹاپک آپ کا آ جاتا ہے جی ڈیٹا سکرائب کیسے کرتے ہیں ڈیٹا مائن کیسے کرتے ہیں الگ الگ چیزیں الگ الگ ٹاپک آپ اس کے اندر سیکھ سکتے ہو تو آپ نے آپ پھر جائیں گے یوٹیوب پر یوٹیوب پر جا کے آپ سرچ کرو گے ہاو ٹو ڈو انٹرنیٹ ریسرچ یہ آپ لوگ کس طرح اپنی انٹرنیٹ ریسرچ کو مزید سرونگ کر سکتے ہیں اب یہ یالو پیجیز ایک ویب ڈیریکٹری ہے یالو پیجیز ڈوٹ کوم یہاں پر سے آپ کو مختلف ڈیٹا مل جاتا ہے مختلف بزنسز کا جن کو آپ سکرائب کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ابھی انٹرنیٹ کنیکشن شاید میرا تھوڑا سلو ہے اس لئے یہ سائٹ ابھی لوڈ نہیں ہو رہی سم ٹائم اس کے سرور کہہ رہا رہا تھا بہت لوگ کہتے ہیں جی یالو پیجیز ہمارا لوڈ نہیں ہو رہا تو جب اس کے سرور پر لوڈ زیادہ ہوتا اس ٹائم وہ لوڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لئے آپ دیکھیں اب یہ لوڈ نہیں ہو رہا ہے اس کے سرور پر لوڈ ہے یہ تھوڑی دیر بعد لوڈ ہو جائے گا تو آپ اس لوڈ کوم پہ آپ جا سکتے ہو یہاں پر بھی آپ کو بزنس ریلیٹی ڈیٹا مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے ایریا میں بین ہوا فیل وقت یلپ جو ہے اس کا ایک سیکس کرنے کا طریقہ آپ کو وی پی این آنا چاہیے کس ہاو ٹو یوز وی پی این فری وی پی این سروسز وہ آپ یو ٹو پہ جا کے سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گی تو اس طرح جو ہے وہ آپ یار انٹرنیٹ اسے لیٹی ٹاسک کرتے ہیں اب یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے ایرر لے کیا ہوں کیونکہ اس کو پر بہت کوشن آ رہے تھے کہ بھئی ایکسس نہیں ہو رہا تو میں نے اس کانسر دے دیا سبر کر سکتے ہو تو وہ گھر لوڈ نہیں کر سکتے تو وی پی این یوز کر لو فری کے ایکسینشن بھی مل جاتی ہیں یو ٹو پہ جا کے سیچ کرو آپ کو وہ بھی مل جائیں گی یہ دیکھیں سروس جس طرح جس طرح رسپونز کرتا ہے تو وہ لوڈ ہونا شروع ہو جاتا تو اسی طرح وہ تھوڑی دیر میں لوڈ ہو جاتا تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چلیں بتا دے تو وائٹ پیجیز یہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے یہ بزنس ڈریکٹریز ہیں جہاں سے آپ ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہو یال پہ یالو پیجیز ہیں یہاں پر آپ سمپل ٹائپ کرو مجھے نہیں ایک ڈریکٹری سے ڈیٹا مل رہا اب میں یہاں پر لکھ دے تو مجھے یو ایس کا ڈیٹا چاہیے نا میں یہاں پر ٹائپ کر دے تو بزنس ڈریکٹری یو ایس ہے یہ لے جی اب یہاں پر مجھے لیسٹ مل جائے گی یالو جی آپ کے پاس تھمس ٹیک ہے یالو پیجیز ہے کجزو ہے بیٹر بزنس ہے مانتا ہے جڈیز بوک ہے سیٹی سکوئرز ہے اب دیکھیں یہ ہوتا ہے بھئی ریسرچر کا فائدہ آپ کو ریسرچ کتنی اچھی کرنی آئے گی آپ کے پاس اگر ایک یالو پیجیز ختم ہو گیا تو دنیا تو نہیں ختم ہو گیا آپ کے پاس اور اب اس کو مور پہ کلک کرو گے ٹوپ فیفٹی سیون یہاں پہ آپ کو لسٹنگ مل جائے گی آپ جس سے مرزی ریٹر نکالو بزنر ڈریکٹریز یوکے نکالو اسی طرح آپ لوگ اگر آپ کی ریسرچ سٹرونگ ہے اسی چیز کے کلائنٹ آپ کو پیسے دیتا ہے بھائی آپ اپنے کلائنٹ کا کتنا کام آسان کر سکتے ہیں ویچول اسیسٹنٹ کا کام یہی ہے کہ اپنے کلائنٹ ایسا ہو جائے کہ جو چیزیں اس کے کلائنٹ کو آتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو آ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے اور اپنا کام آپ سے کروا سکے تب ہی تو وہ آپ کو پی کر رہا ہے یہ ہی ہوتی ہے ایک ویچول اسیسٹنٹ کی جوب باقی ویڈیوز میں میں آپ کو کچھ اور انفرمیشن ٹپس دوں گا جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی باقی انٹرنیٹ ریسر سے اپنے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو اور تو تک کے لئے اللہ حافظ